جو ایمان لا ہے کیونکہ ایمان والے آرے کے بعد ایمان پر ایسے ابعال میں تو نہیں ہوتے تو یہ لوگ کا تعلق اور رشتہ کیا ہے آپ سے اور ہم سے اور اللہ صلی اللہ آپ کو کیا رشتہ قائم کرو کہا ان سے اللہ صلی اللہ تعالیٰ فرمائے یہ آدم اے آدم یہ آپ کا دشمن ہے فَلَا يُخْرِجَتْكَكُمَا بِنَ الْجَنَّةِ خبرناب کے ایسی چال میں نادار ہے جس کی وجہ سے آپ کو جنت سے نکھا دیں تو یہ دشمنی آج بھی نہیں پاکی وقتی ہے اور آدم پجردر سے اسی نافرمانی اور روح کی باتوں میں آنے سے سزا کے طور پر زمین پر نازل کیا ہے اور ابلیس کا اور شیاطیر کا یہی اول ہے انسانوں کے ساتھ اور ایمان والے کے ساتھ خاص طور سے اللہ صلی اللہ تعالیٰ فرمائے قرآن مزید میں اِنَّ الشَّيْقَالَ لَكُمَ عَلُوهُمْ تَتَّخِذُوهُ عَدُوًا شیطان آپ کو پھلا دشمن ہے تو آپ بھی دشمن سے جس طرح احضیاتات تذابیر کرتے ہیں آپ بھی اس سے بچ کے رہیں پھر دوسری آج پر نتنا کرنا ہے سوریاسین میں جو سب پڑھتے ہیں اَلَا مَا هَدِلَيْكُمْ يَا بَنِيَا جَمَالَ یہ کہ یہ آپ لوگ سے عهدوortal طائبان زیگیا کتن مزید شرطاں کی ابالو کرن ر stressed اور اور وہ چاہتا ہے یہ کہ انسان سے جتنا بھی معاملہ ہونے کا ہے نافرمانی کہ اللہ کے ساتھ اتنا ہی اس کو قبول ہے اب آئیے دیکھیں کہ اگلیس کچھ عزائی اور اپنے ارادے منصوبوں کو پہلے سے اعلان کر چکا ہے اور وہ منصوبوں کے سامنے بھی اپنی کچھ امور کو بھی اس طرح بیان کر چکا ہے کہ میری طاحت نہاں تک ہے اور مجھ میں کتنا دنیا اور لوگ جو زیادہ تصور شیطان کا لے کر بیٹھے ہیں کہ شیطان کو حد سے زیادہ رنگ اپنے دماغوں میں لے کر دے دی ہیں اور وہ غیر تصور کو دور کرنا ضروری ہے کیونکہ بیدہ کرنے والا انسان اور جمعات اور شیاطیق وہ اللہ ہے اور اللہ جو حائق بتاتا ہے وہی چیز حقیقی متبر ہوئی ہے تو اللہ صلی اللہ تعالی قرآن بجید میں کروائے تجھ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تُو یہاں سے نکل جائے تُو کھلا دشمن ہے اور تجھ پر لعنت ہے کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو وہ کا کیا مانگا نہ کسی کا واسطہ نہ کسی کا وسیلہ آیا ہے یہاں تو اللہ تعالیٰ فرمائے قَالَ فَإِنَّتَ مِنَ الْمُنْغَرِينَ تُجھ کو اُمْ لَدِي اگر ایبلیس کی در خاص قبول ہو سکتی ہے تو آپ کے ہمارے دعائوں میں کیا خلال ہے کہ اتنا واسطہ متوسیلہ کیا ہم اتنے کے ایبلیس سے آپ نیچے ہو گئے اللہ تعالیٰ ہم سے محکم مانگا وَقَالَ رَبُّكُمُ دُرُونِيَ اسْتَجِبْدَكُمُ آپ کی پروردگار رب نے فرمائے کہ اُن سے ڈالرک برراس مانگو میں ہمارے دعائیں قبول کرتا ہوں آپ اتنی بڑی نماز پڑھتے ہیں نماز کے بعد کسی کا وسیلہ نہیں لگا جبکہ نماز ساری تھی سارے دعائوں سے بڑے ایجور سے نے کہا تھا اتنی بڑی نماز قبول ہوتا تھا روزے ڈائریکٹ ہوتا ہے نرزدہ، حج، عورہ بڑے بڑے عبادات ڈائریکٹ قبول ہو سکتے ہیں تو اتنی صدقی دعا کو اکثر دو کہ فلا وسیلے سے فلا وسیلے سے اس کی کیا سکتا ہے عجد کہتا ہے تو اللہ ابیلیس کے بارے وہ کہتے ہیں کہ ابیلیس اللہ سے یہ چیز مانگا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو محلت دے بھی اب اللہ کی بات تو حق ہے تو ابیلیس جانتا ہے کہتا ہے اللہ واضح علاق نہیں تو اللہ تعالیٰ سے جب یہ اس کو محلت دی چکی ہے اپنے عزائم اور رنسو بے لکھا رہا ہے دیکھئے عزت اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے صفت ہے عزیز اللہ تعالیٰ کے اسمار اپنے حسنا میں سے عزیز کہنا ہے اللہ تیرے عزت کی قسم اللہ کی صفات کی قسم کھاتا ہے عزیز پہ آگئے اللہ کی قسم کبھی نہیں کھاتا ہے نہ ماں کی قسم نہ باپ کی قسم نہ رسل کی قسم نہ کیوں نہ فرمان اتنا ہونے کے موجود جہنمی ہونے کے موجود عزیز پہ یہ چیز پہ لڑے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا اور رسول اللہ کا حکم بھی ہے کہ تم سے جو بھی قسم کھانا چاہتا ہے اس کو اللہ کی قسم کھانا چاہیے یا تو خاملی بیٹھو اس کے لئے بہتر ہے چلے قسم کھا کر کیا کہنا آئے اللہ تیرے سارے جو بندے آدم کے اولاد جس کو مجھ سے بہتا سمجھے گے ان کے آنے والے اولاد کو لیکھو ولوک تیمی شکر بزار نہیں کریں گے ان کو پوروں کو مجھوم راہ کروں گا اور ان کے اولاد اور ان کے آدم کے ضروریت کو پوروں کو بہتا کے رکھوں گا دوسری آیت میں سو دعراق ہے سیر بہتا ہوتا نہیں بلکہ میں ان کے وہاں پہنس کے ان کے پاس آگے سے پیچھے سے سیدھے طرف سے باہر طرف سے سو دعراق ہے اور زیادہ تیرے شکر کرنے والے نہیں بندے آئیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دعاق رب کی جو جواب دیا ہے ہم العالمین پہلی آیت میں جو اس نے کہا کہ اب یہ عزت کی طرح ہوئی ہے اب یہ عزت کی خسم پوروں کو بڑا کر کے بہتا ہوں گا تیرے راستے سے مگر کون رچیں گے ابلیس خود گھڑتے وہاں دیکھ کر اپنے ہاموں کو اوپر کر دیا مگر تیرے ہوں بندے جو خالص تیری عبادت کرتے ہیں تجھ کو ہی مددگار مانتے ہیں تجھ کو ہی فالانہار مانتے ہیں تجھ کو ہی حاجت روا مانتے ہیں اور تیری سے ہی سارے عبادات کو جڑا کر تیرے سے ہی بیش کرتے ہیں جو تیرے عبادت میں کسی کو بھی ملاوت اور شریک رہید بناتے ہیں ان لوگ مجھ سے محبوس نہیں ان کی اوپر میں نہیں سکتا اللہ عبادت منہم المخلصین جس میں بیوریٹی ہے کوئی ملاوت نہیں کوئی اندہ کی بڑھائی میں کسی کو اسوسیوائٹ نہیں کیونکہ عبادت کے جسم ہے بھائیوں بہنوں ایک عبادت انسان اپنے جسم سے بدن سے ادا کرتا ہے نماز موزہ قربانی حج غمرہ اور ایک زمان سے عبادت ہوتی ہے انسان قسم کھانا منت کرنا مدد کی بکار اور اس طریقے سے جو الباز آتے ہیں جس میں دعا ہوتی ہے اور پھر اس قسم کے عبادت دل سے انسان کا خوف در ایمان محبت یہ سارے کے سارے عبادات اگر بندہ اللہ کو بھی تھوڑا دیتا ہے یا پورا دیتا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کوئی ان چیزوں میں سے ایک چیز باتا ہے کہ اللہ کے نام سے بھی کارتا ہے فلام دعویٰ کے نام سے بھی کارتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ ملاوت ہو گئی عیسم کے اوپر شیطان بہت زور دیتا ہے کیوں کیونکہ یہ بندہ اللہ کی بڑائی کو ختم کر دیا اور اپنے عبادت میں اخلاص کھائے نہیں تو شہمان نے ابلیس نے شروع میں جو وعدہ کیا اور کہا کہ پورا کو بھمراہ کروں گا مگر اللہ عبادت کبیم المخلصین مگر جو مخلص بندے ہیں تھے کچھ اوپر میرے نہیں چل سکتی تو زیادہ نہ کیا جائے اور دیتے ہیں اِنَّ عِبَادِ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ سُلْطَان میرے یہ بندوں کے اوپر تیری کوئی زور طاقت نہیں چل سکتی کیونکہ یہ میرے بندے ہیں کسی اور کے بھی اور وہ بندگی میرے سامنے کہش کرتے ہیں کسی اور کے لئے نہیں کیوں انسان کی زندگی میں آپ تاجیب کریں گے کہ انسان اگر اپنے زوجہ شریک کے حیات ہیں اس زوجہ نے اپنے گھر کی ضرورات آپ کو چھوڑتا شوہر کو چھوڑتا پڑوس والے آدمی سے مانتی ہے یا غیروں سے طلب کرتی ہے تو شوہر ایک تنبیح کر دیتا ہے کہ آپ کو جو بھی ہونا ہے بری سیدہوں نے اپنے اپنے شروع اور انسان مجھے عیرہ مجھے 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 مجھے